دوستوں تھیٹر کمانڈ کا نوٹفیکیشن آ چکا تھا اب ایک قدم یہ ماملہ آگے جا رہا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا ہے بڑی تگلی خبر ہے دوستوں لوگ کہتے ہیں کہ 1947 1947 میں جب بھارات آزاد ہوا تھا اس کے بعد کا سب سے زیادہ ریڈکل ملٹری ڈیسیجن جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے یہ ایسی چیز ہے جو بھارتی سینہ کو ہر سمیہ کے لیے چینج کر دے گی یہ جو تلوار ہے نا بھارتی سینہ کی اس میں ایک ایسی دھار آئے گی ایسی دھار آئے گی کہ جب یہ چلے گی تلوار پھر چائنہ بھی تھر تھر کھاپے گا پاکستان تو الڈی کھاپتا ہے دوست جوائنٹنس ہے کیا؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے آرمی الگ نیوی الگ ایئر فورس الگ سب کے ہتھیار الگ سب کی ٹریننگ الگ سب کی وردیاں الگ سب کی لوکیشن الگ سب کی سوچ الگ سب کا ایتھوس الگ سب کچھ الگ اب جب سب کچھ الگ ہے تو اچانک جب لڑائی ہوگی تو یہ ایک کیسے ہو جائیں گے یہ ایک کیسے ہو جائیں گے بھائی آپ کو اس کو کرنے کے لیے ان کو ایک کرنے کے لیے آپ کو جوائنٹنس چاہی ہے اب 1971 کی لڑائی ہے وہ کہتے ہیں صاحب کی 1971 کی لڑائی I think it was the finest example finest example in the world at least after the second world war جس میں کی بھارتی سینا نے یعنی کی وائیو سینا نو سینا اور تھل سینا نے مل کے اتنا تگڑا آپریشن کرا تیرا دن میں ایک نیا دیش یعنی کی بنگلہ دیش بنا دیا but that was also largely in part because of at that time جنرل سیم مانکشو جب باد میں فیلڈ مارشل بنے سب لوگوں نے ایک دوسرے سے کوپریٹ کرا ایک sense of national urgency تھی وہ کام ہو گیا the inter-services organization command control and discipline act has been notified by the Indian government اس کو notify کر دیا گیا ہے اس کا نام ہے inter-services organization command control and discipline act ٹھیک ہے جی the act will pave way for the creation of unified theater command اب یہ unified theater command ہے گیا یہ کونسی چیز ہے اور اس کے بعد یہ تو پندر آگست دو ہزار تئیس کو یعنی کی پشلے سالی پریزیڈنٹ نے اس کو اوکے کر دیا تھا پریزیڈنٹیل ایسینٹ اس کو مل گیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد اب بات یہ ہے نا کہ دوستو اس کے شروعات کہاں سے ہوتی ہے دیکھئے 1999 میں کارگل ہوئی کارگل کمیٹی ریپورٹ نے کئی ساری چیزیں بتائیں کہ صاحب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا دسیوں چیز اس کے ریکمینڈیشن تھے کچھ مانے گا ہے کچھ نہیں مانے گا اس میں سے ایک تھا theater command office of the cds جنرل بیپن راوت صاحب کو پہلا cds بنایا گیا پھر 2021 میں 2021 میں دسمبر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد تھوڑا سا matter کو دھچکا لگا اس کے بعد آج کی تاریخ میں جو cds ہیں ان کا نام ہے جنرل انیل چوہان جنرل انیل چوہان صاحب cds ہیں اور وہ اس چیز کو وہ اس پورے matter کو آگے لے جا رہے ہیں یہ matter ہے کیا یہ iso یعنی کی inter services organization iso act یہ bjp کے manifestوں میں bjp نے یہ بولا تھا کہ سب یہ theater commands for more effective operations ہم لوگ کریں گے یہ پہلے بول چکی تھی bjp یہ پوری خبر میں یہی لکھا ہے کہ bjp کے manifestوں میں ایسا تھا جنرل انیل چوہان نے وہی پہ پریورتن چنتن 12 subcommittee الگ الگ domain کی اور aspects کی jointness اور integration کی اس کے اوپر ایک پریورتن چنتن کرا گیا اچھا یہ جو theater commands ہیں یہ ہیں کیا دوستو آج کی تاریخ میں میں آپ کو بتاتا ہوں army navy air force ملا کے 17 commands ہیں 17 یہ 17 کون کون سے ہیں 7 ہے army کے 7 ہے air force کے اور 3 ہے navy کے ٹھیک ہے جی 7 commands of the indian army 7 commands of the indian air force and 3 commands of the indian navy army کو گالی چاہیے army بات کرے گی tata سے یا ماروٹی سزوکی سے جسے بھی گالی ہیں انا army الگ بات کر رہی ہے army کہتی اچھا ہمیں 500 گالیاں چاہیے navy کہتی ہمیں 200 چاہیے air force کہتی ہمیں بھی 200 چاہیے تو 500 200 200 یعنی کہ total 900 گاڑیوں کا order جاتا ہے لیکن وہ order الگ جاتا ہے اگر ایک theater command بولے گا کہ ہمیں 900 گاڑیاں چاہیے تو اے اس کی delivery زیادہ efficient ہوگی اس کی servicing زیادہ efficient ہوگی آپ بہتر deal negotiate کر سکتے ہیں کئی سارے فائدہ ہیں دوستو اس میں اس کے اندر navy کے بھی assets ہیں اس کے پاس air force کے بھی assets ہیں اس کے پاس آرمی کے assets ہیں when he fights a war he does not have to ask somebody کہ یہ fighter jet ہے یہ ہے یہ ہے navy he has everything یہ integrated matter ہے integrated theater command اور اس کے علاوہ you also have air defense command air defense command یعنی S400 پتہ ہے نا آپ کو دوست ہوں S400 correct so S400 ہے آپ کا ترشول ہے آپ کی اتنی ساری چیزیں ہیں جو air defense دیکھیں گے پورے country دیکھیں گے وہ الگ سے command ہے تو یہ ساری جو چیزیں بن رہی ہیں اس سے integration ہو جائے گا اور لڑنے کی شمتہ بڑھ جائے گی میں آپ کو اور اس کے پوئنٹس بتاتا ہوں Maritime Theater Command at Carver جس کو Maritime Theater Command at Carver and Coastal Karnataka will cover the Indian Ocean region as the Larger Indo Pacific The existing plan includes two adversary specific جیسا میں نے آپ کو بولا لکھناؤ اور جائپور تو لکھناؤ ہے وہ چائنا کو دیکھے گا اور جائپور کا پاکستان کو دیکھے گا دوستو آج کی تاریخ میں بھارت کے پاس صرف دو ہی Unified Command ہیں ایک Undermine Nicobar Command اور Strategik Forces Command یہ 2001 اور 2003 میں سیٹ اپ کرے گئے 2001 میں Undermine Nicobar Command 2003 میں Strategik Forces Command اور چائنا چائنا نے 2016 میں کر لیا تھا اپنا matter اب یہ چائنا کے پاس 5 theater commands ہیں to boost offensive capabilities and establish better command and control structures india in contrast has 4 army and 3 IF commands for the northern borders with china اب دوستو انڈیا میں کیا چکر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر چین سے لڑائی ہوگی تو آج کی تاریخ میں چائنا کا پاس ایک command ہے unified command جو لڑے آج کی تاریخ میں بھارتی سینہ کے پاس چار اور ائر فورس کے پاس تین یعنی ان کا ایک اور ہمارے ساتھ آپ سمجھتیں چائنا کو کتنا ایڈوانٹیج آج کی تاریخ میں دوستو ائر کرافٹ کیریئر جو ہوتا ہے اس سے بہترین اس سے بڑا ہتھیار ہوتا نہیں ہے نا آرمی کے پاس نا نیوی کے پاس نا ایر فور یہ جس کے پاس ہے ائر کرافٹ کیریئر is the ultimate guarantee جب پار پوڑتا سمجھ رہوں گا پوڑتا 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 ائر کرافٹ کیریئر اور بہت کم دیش ہیں دنیا میں جن کے پاس ائر کرافٹ کیریئر ہے اس میں سے بھارت ایک ہے اور بھارت کے پاس تھو انیس سو اکتر میں بھی تھا ائر کرافٹ کیریئر جب ہمارے ائر کرافٹ کیریئر نے ایسٹ پاکستان میں پورا بلوکیڈ کر کے رکھا تھا اور اس کے ڈیک سے فائٹر جیٹ ٹیک آف کرتے تھے تو یہ پاور ہوتا ہے ائر کرافٹ کیریئر اب راجنات سنجی نے یہ اناؤنس کر ہے سب کے سامنے کہ بھارت کا تیسرا ائر کرافٹ کیریئر ہم اس کو گوہیڈ دے رہے ہیں تیسرا ائر کرافٹ کیریئر یعنی کی آئین ایس وشال اس کا نام ہوگا آئین ایس وشال بھارت کے پاس دوستو اس کے پہلے دو ائر کرافٹ کیریئر آلرڈی ہیں ایک ہے آئین ایس وکرمہ دیتے ہے دوستو جو آئین وکرمہ دیتے ہے جو بھارت کا ایک ائر کرافٹ کیریئر ہے وہ ایڈمیرل گرشکو ہوا کرتا تھا روس سے ائر کرافٹ کیریئر ہم نے خریدا تھا پھر اس میں کئی پیسے لگائے ہم نے موڈیفکیشن کرے بھارتی کنڈیشن کے لیے آج کی تاریخ میں یہ بھارتی نیوی میں اپنی سیوائیں دے رہا ہے دوسرا ہمارے ائر کرافٹ کیریئر اس کو آپ نے پشلے سال دیکھا تھا وہ پیتالیس ہزار ٹن ڈسپلیسمنٹ کا تھا آئین ایڈیس وکرانت آئین ایڈیس وکرانت بھارت میں بنا کوچن شپیارڈ نے اس ائر کرافٹ کیریئر کو بنایا دوست اور اور وہ تقریبا 75% انڈیجنس ہے یعنی کی اس میں 75% جو چیزیں لگائی گئی ہیں اس میں اپکران لگائے گئے ہیں اس کے پارٹ سارے کے سارے وہ 75% میڈ ایڈی ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں آئین ایس وشال کی تو وہی 45,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ کا ہم ایک نئے ایئرکرافٹ کی بات ایئرکرافٹ کی ایئرکرافٹ کی ایئرکرافٹ لیکن میرا یہ ماننا ہے تھوڑا بہت جو مجھ سمجھ ہے سینئر نیول آفسر سے بھی بات کری ہے اور جو پڑھا ہے میں نے اس کے بارے میں انڈیا نیڈز ایئرکرافٹ کیریر نیوکلی پارڈ چائنہ سے بڑا چائنہ سے بہتری جرال فورڈ کلاس کا جیسے امریکنز بناتے ہیں نیوپورٹ نیوز میں وہ والا ایئرکرافٹ کیریر چیئے بھارت کو میں تو تین دن اور چیئے ہاں بہت مہینگ آئے وہ قریب پندرہ عرب کا ہے لیکن یہ پندرہ عرب آپ کو ایک دن میں تھوڑنے دنے اس کو بننے میں دس بارہ سال لگتے ہیں لیکن اگر ٹو فرنٹ وار لڑنا ہے اور ہمیں جیتنا ہے سائملٹینیس لی کیونکہ چائنا چائنا چالو ہوئے اسمام لینا خود کی نیوی تو بڑھا رہا ہے وہ پاکستان کو بھی دے رہا ہے کہ تم مہا ستنگ کرنا مہا ستنگ کریں تو بھارت کو ٹو فرنٹ وار لڑنا پڑے گا کسی نہ کسی دن اگر بھارت اور نکھیں کہ ہول کنٹری is ویسٹ آف ٹائم اس کی فوج بھی ایسی کوئی خاص نہیں ہے لیکن ہاں اس کی فوج ٹیررزم پھیلا سکتی ہے ناک میں دم کر سکتی ہے کیونکہ اس نے ٹیررزم پال رکھے یہ سب پاکستانی فوج کر سکتی ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں ٹھیک اب آپ سمجھئے اگر آپ کو دونوں کو ٹیکل کرنا ہے تو آپ کے پاس کئی ایرکرافٹ کیریئر ہونے چاہیے اور یہ ڈیزل ایرکٹر والے نہیں چلیں گے آپ کو نیوکلئر پار ایرکرافٹ کیریئر چاہیے انڈیان نیوی کے لیے بڑے والے یو انڈیان ٹھیک ٹھیک اور ان ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے چاہیے آپ کے فر ایف 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 چاہیے ہی چاہیے دوستو اب دوستو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایمریک اور چائنہ جن کے بیچ میں کافی جھڑا پا بھی چل رہی ہے ہر چیز پہ جیو پولٹیکل اور ملیٹری بھی ایک دوسرے کو آنکھے دکھا رہی ہے آج کی تاریخ میں چائنہ کے پاس 355 جہاز ہیں 355 اور یو ایس نیوی کے پاس 296 یعنی چائنیز نیوی یو ایس نیوی سے بڑی ہے in the number of ships that they have لیکن یہ صحیح data data صحیح ہے in the sense کہ یہ صحیح analysis نہیں ہوگا اگر میں آپ بڑی ہے اب میں بتاتا ہوں جیسے کہ چائنیز نیوی کے پاس چائنیز نیوی کے پاس تین ائر کاریر ہیں وہ 79 80 thousand ton کے وہ فوجیان جس میں سے latest ہے یہ چائنیز نیوی کے پاس یو ایس نیوی کے پاس 100 thousand ایک لاک ٹن displacement کے یعنی کہ چائنیز نیوی سے کہیں بڑے چائنیز ائرکرافٹ کیریر سے کہیں بڑے نیوکلیر پارڈ ہیں چائنیز نیوکلیر ائرکرافٹ پاریر نہیں ہیں کوئی یہ فوجیان ووجیان صاحب ڈیز الیکٹر ٹائپ ہیں نیوکلیر پارڈ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم لگ ائرکرافٹ کیریر ہی بنائیں جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے آپ نیوکلیر پارڈ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا بات کی بات ایک یہاں پہ بنا رہے ہیں ٹھیک نا پٹ وی شوڈ آلسو ٹائپ وی یو ایس اور یو ایس سے بولی کہ ہم اس کو فنڈ کریں گے ہماری ٹیم وہاں پہ ہوگی دو سو تین سو لوگوں کی ٹیم جو ہوگی اور اس میں سب ایک لیویل کے ٹیکنیکل سٹاف سب ہے ان ان اینڈیان ایکسپرٹیز 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 جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ کروایا تھا اتنے سالوں سے وہی چیز ہو گئی ہے سو کال آزاد کشمیر جو اصل میں پی او کے جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے جس کو پاکستان بڑے فقر کے ساتھ کہتا ہے آزاد کشمیر ادھر گیم ہو گیا دوستوں اور بہت بڑا گیم اور گیم ایسا ہوا کہ آوامی ایکشن کمیٹی نام کا ایک گروپ ہے وہ آگے سلکھوں پہ ہم نے پچھلے بار بھی کور کر رہا تھا لیکن اس کے بعد ہمارے کور کرنے کے بعد یہاں پہ ماحول بہت خراب ہو گیا عام کشمیری وہاں کا لائن آف کنٹرول کے اس طرف کا عام کشمیری سلکھ پہ آ گیا سلکھ پہ آنے کے بعد ایسی پتھر بازی ہوئی ان کی فوج کی گاڑیوں پہ ان کے رینجرز کی گاڑیوں پہ ایک پولس والے کو جان سے مار دیا لوگ کہہ رہے ہیں چھاتی پہ ماری گولی اس کے ڈریکٹلی ایسا لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی اور بھی لاشیں تھیں لیکن اس کے بارے میں میڈیا بتانی رہا ہے اب دوستوں آپ کو پتا ہے پاکستانی میڈیا ان کو آئی ایس پی آر سے پیسے ملتے ہیں جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں پہ کوئی بھوکتا ہے کوئی نہیں بھوکتا ہے کوئی نیوٹرل والے وہ بچارے ڈر کے مارے نہیں بھوکتا ہے شریف بھی پتھرکار پاکستان میں ایسی بات نہیں کہ سبھی پالے ہوئے ہیں ایس پی آر کے کوئی شریف پی ہیں لیکن وہ لوگ بچارے ڈر کے مارے چپ رہتے ہیں شریف والے دوستوں آپ لوگوں کو میں ایک پرانی تصویر دکھانا چاہتا ہوں کچھ سال پہلے کی یہ ہے شری نگر اور یہ جو جھنڈے ہیں نا بیک گراؤن میں یہ پاکستان کے جھنڈے ہیں اور یہ چل رہی ہے پتھر بازی کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ الا اللہ اور اب نئی فوٹو دیکھئے نئی فوٹو دوستوں یہ ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی جس کو بڑے فقر سے پاکستان آزاد کشمیر بھی بولتا ہے یہ جھنڈا آپ کو پہچانا پہچانا رہا ہے ہاں دوستوں یہ آپ کا پیارا ترنگا ہے اور یہاں پہ چل رہا ہے پتھر بازی یعنی کہ گیم بالکل پلٹ گیا کئی پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت نے کروایا ہے پیوکے کا جو آئی جی ہے اس نے تو خلے طور پر بول دیا ہے کہ مجھے پورا شک ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اب بھارت کا ہاتھ ہویا پہل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب شروع ہو گیا ہے اور یہ نہ رکنے والا معاملہ ہے ان کو کیا لگ رہا ہے لالے میں پھیک دیا کچھ لوگوں گے ہتھیا کر دی تو یہ معاملہ رک جائے گا نہیں یہ کئی سالوں تک چلے گا میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں یہ تو ابھی ٹریلر تھا بیٹا یہ کئی سالوں تک چلے گا اور یہ چلتا چلائے گا بھارت کو پوری طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے پارلیمنٹ میں آج بھی سیٹ ریزروڈ ہیں پیوکے اور گلگٹ ورلڈستان کی سمجھ رہے ہیں پر لیکن صرف اتنا سپورٹ کر کے نہیں چلے گا آپ کو فائننشلی سپورٹ کرنا پڑے گا اور فائننشلی سپورٹ کریے ان کو پاکستان نے خوب اپدرو مچایا ہے کشمیر میں خوب پریشانی انہوں نے لشکرِ تیبہ جیشِ محمد فلان نہ ڈھمکا ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں کسی کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں ہمیں کسی غلط سنگٹھن کرمنل سنگٹھن آتنگ کی سنگٹھن اس کو مدد کرنے کی کی ضرورت ہے یہ تو پاکستان کا کام ہے پاکستان کا کیوں کام ہے کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ویسی کھوڑا ہے ان کی عزت ہے ہی نہیں تو جب پاکستانی یہ سب کام کرتے ہیں تو چلتا ہے کیونکہ لوگوں کو ان سے یہی امید ہے کہ کیچل آدمی کیچل کام کرے گا لیکن بھارت کی ڈپلومیٹک ساکھ ہے بھارت کی ڈپلومیٹک مسئل ہے بھارت کی دنیا میں عزت ہے بھارت کا پردان منتری جاتا ہے لوگ پیر چھوتے ہیں جھکے پردان کرتے ہیں بھارت کبھی ایسے گندے کام ہوں نہیں لیکن جو بھی چیز لیگل ہے جو بھی چیز لیگل ہے بھارت کو اس میں اتنے پیسے ڈالنے چاہیے اتنے پیسے ڈالنے چاہیے اتنے پیسے ڈالنے چاہیے کہ ان کے ناک سے کھون نکل جائے پاکستانیوں کو بہت خجلی ہے آزادی کی ہمیں کیا چاہیے آزادی یہ نارے سنیے یہ نارے سنیے آپ کو کیا لگتا ہے یہ نارے کہاں سے یہ نارے ان کے سو کالڈ آزاد کشمیر سے جو کی اصل میں پیوکے ہے بھائیوں یہ نارے وہاں سے آ رہے ہیں وہاں کی لوگ آزادی مانگ رہے ہیں بات چھوٹی سی ہے بات ٹیکس کی ہے بات ظلم کی ہے بات یہ ہے کہ بجلی کس ریٹ پہ بنتی ہے اور کس ریٹ پہ بکتی ہے لیکن لوگوں کے اندر پاکستان کے لیے اتنی کھٹاس پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ پاکستان سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں اور سرکار کو یہ پتا ہے انڈیا میں ہوریت کانفرنس بنائی تھی نا تم لوگوں نے ہوریت کانفرنس ابھی بیٹا رکو ہم ایک حلوہ کانفرنس بناتے ہیں وہاں پہ اور یہ جو حلوہ کانفرنس ہے پاکستان کا حلوہ بنائے گا وہاں پہ اب تمہیں دکھائیں گے شٹر ڈاؤن کیسے ہوتا ہے اب ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ویکلی ٹائم ٹیبل کیسے لگتا ہے کہ ویڈنس ڈے کو ویڈنس ڈے کو شٹر ڈاؤن ہوگا تھرز ڈے کو پتھر بازی ہوگی فرائی ڈے کو جمعے کی نماز کے بعد فورسز پر اٹیک ہوگا یہ سب ہونے والا ہے اور بھارت کچھ بھی نہیں کرے گا یہ سب وہاں کے لوگ کریں گے پاکستان کے پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز منیر اکرم نے یہ بولا ہے کہ جو نیا بھارت ہے یہ گھر کے اندر گھس کے مارتا ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ نیا بھارت ہے بڑا خطرناک ہے دنیا کے لیے اس نیا بھارت نے پاکستان کے اندر لوگ بھیجے ہیں اپنے ہتیارے اپنے ایجنٹس پاکستان کے اندر بھیجے ہیں اور کئی پاکستانیوں کو موت کے گھات اٹھا دیا یہ بھارت ایسا ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا چاہو امریکہ ہو چاہو کینیڈا اور پوری دنیا میں بھارت کی دہشت ہے اب دوستوں نے کیوں بولا منیر اکرم نے دیکھیں یہ پاکستانیوں کا مائنسیٹ ہے پاکستان ایک ایسا دیش ہے جس کے اوپر اتنی سمسیاں آ رکھی ہیں اتنی پرابلمز آ رکھی ہیں ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میجرلی رائٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے بھیک مانگو اس سے بھیک اس سے ایک ارب اس سے تین ارب اب یہ پچھلے پندرہ دن میں سعودی عرب سے بھیک مانگ چکے ہیں میں صرف پندرہ دن کا ڈیٹا دے رہا ہوں آپ کو اس کے پہلے کا چھوڑ دیجئے یہ سعودی عرب سے بھیک مانگ چکے ہیں یہ آئی ایم ایف سے بھیک مانگ چکے ہیں یہ یو اے ای سے بھیک مانگ چکے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ چار ملکوں سے بھیک مانگ چکے ہیں اور جب ابراہیم رئیسی مرا اس کے بہانے جا کے انہوں نے ایران سے بھی بھیک مانگ لی تو یہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے ہر تین دن میں یہ یا تو ایک ڈپارٹمنٹ سے اورگانیزیشن سے یا دیش سے بھیک مانگتے ہیں ایوری تھری ڈیز دے لے گا یہ ان کا تین دن کا سائیکل ہے کیا ان کو اپنے ملک کی بہتری کیسے ہو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کا جو پلیٹ فارم ہے کیا اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کسابی یو این کا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے چلو پاکستان کی بہتری ان کا ایک انڈیا obsession ہے دوستوں اور یہ obsession انڈیا کے لیے بڑھا اچھا ہے انڈیا کے لیے کیوں اچھا ہے اس لیے کیونکہ جب یہ بھارت کی بات سب کے لیمٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں جو بھی کوئی بولتا ہے وہاں پہ اس کا ایک لیمٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس لیمٹڈ ٹائم میں جو آپ بولنا چاہتے ہیں آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور یہ ہر سمیں اپنے لیمٹڈ ٹائم میں یہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں بھارت کا ذکر کرتے ہیں بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرا ہماری پولیسی ہے نہیں اور جو گھسکے مارنے والی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں سب بالا کوٹ کی وہ بات کر رہے ہیں سرجکل سٹریک کے وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم نے اپنے بندے بھیج دیا اور اوالوں نے ٹھوک دیا اس کو یہ بات کر ہی نہیں رہے اب میرا یہ کہنا چھوٹی سی بات سمجھو اگر بھارت کے اندر کوئی ایکشن لیتا ہے بھارت کے اندر کوئی آتنکوادی کاروائی ہوتی ہے اور پاکستانی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں پاکستانی کہتے ہیں یہ بندہ ہمارے ہاں رہتا ہی نہیں ہے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جانتے نہیں یہ کون ہے یہ آدمی بالکل دودھ کا دھولا انوسنٹ آدمی ہے اور بھارت کے پاس ثبوت ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ خون سے رگے ہیں تو بھارت اس کو کیوں نہ ٹھوکے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کمنٹ پر لکھیں اور مجھے بتائیں یہ بھارت کیوں نہ ٹھوکے جب بھی پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ رو کی ساجش ہے اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور یہاں پہ آکے چھپ کے ہمارے بندوں کو مار دیا انڈیا میں سیٹیاں بچتی ہیں انڈیا میں سیلیبریشن ہوتا ہے انڈیا میں تالیاں بچتی ہیں وہ پتہ نہیں کون اگیات ہے اگیات مطلب اننون جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا نامعلوم افراد وہ نامعلوم کون ہے ہمیں بھی نہیں پتا اسی لئے نامعلوم ہے کہ کسی کو نہیں پتا لیکن جب بھی نامعلوم جا کہ کسی لشکر تیبہ کسی جیش محمد کسی حضب المجاہدین کسی خالستانی دہشتگرد کو پاکستان کے اندر تھوکتا ہے بھارت میں سیلیبریشن ہوتے ہیں بھارت کے ڈروائنگ روم میں بھارت کی بیٹھکوں میں چیئرز ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں سنا یار کل اگیات نے پھر سے کام کر دیا کراچی میں یہ مبارک کو بہت بہت شکر کام نہیں یہ باتیں ہوتی ہیں بھارت میں تو میں منیر اکرم کو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کہیں پر بھی بولنا ہے تم بولو تمہیں یونائٹڈ نیشنز میں بولنا ہے بولو ٹھیک ہے اپنے قوم کی عزت اپنے قوم کی غیرت جو بچی کچی ہے پتیلے کی کھرچن جیسی اس کو گروی رکھے امریکہ کے پیروں میں جا کے گر کے گڑ گڑانا ہے تم وہ بھی کر لو وہ بھی کر لو لیکن جو بھارت ماں کے خلاف کاروائی کرے گا جو بھارت ماں کے بیٹے بیٹیوں کو مارے گا اگیات کبھی نہ کبھی آئیں گے اور رات کو اس کے گھر پہ دستک دیں گے آپ یہ کہتا ہے نیا بھارت ہے یہ کیسا بھارت ہے یہ نیا بھارت ہے یہ دنیا میں استرتا پھیلا رہا ہے یہ نیا بھارت ہے یہ بہت برا بھارت ہے یہ موڈی کا نیا بھارت ہے ہاں یہ موڈی کا نیا بھارت ہے وہ دن چلے گئے جب تم 26 گیارہ کرتے تھے اور یہاں پہ ائر چیف مارشل انڈیا کے ائر چیف مارشل ٹھیک ہے ائر چیف مارشل فالی میجر یہ کہتے تھے کہ میرے جہاز تیار ہیں سر ہمارے جہاز تیار ہیں انڈین ائر فورس تیار ہیں آپ حکم دیجئے پاکستان کی کھڑکیاں کھڑکا دیں گے آپ حکم دیجئے سر سرکار کہتی تھی ائر چیف مارشل پلیس ٹانڈ ڈاؤں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم پاکستان کے ساتھ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے پاس نیوکلئر ہاتے آ رہے ہیں اگر پاکستان نے نیوکلئر بوم چلا دیا تو کیا ہوگا یہاں پہ پچھلی سرکاروں کا یہ رویہ تھا اب کی سرکار کا یہ رویہ ہے کہ ان کے پاس نیوکلئر بوم کچھ نہیں ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ لاہوری یہ لاہوری لنگور جھوٹے ہیں اور اگر تمہارے پاس نیوکلئر ہے نا تو ہمارے پاس تم سے بہتر ہیں تم سے اچھے ڈیلیوری سسٹم ہے مار رہے ہیں گھس کے مار رہے ہیں احسان سمجھ کے مار کھاتے رو احسان سمجھ کے مار کھاتے رو بیچ بیچ میں آگیات آئیں گے بیچ بیچ میں آگیات تمہیں ٹیکہ لگا کے ناریل پھوڑ کے جاتے رہیں گے احسان سمجھو ٹھیک ہے مہمان نوازی کرو انگی آدر ستکار کرو انگی سواگت کرو انگی مو کھولو گے مو کے اندر جائے گا برہموس کہاں سے گیا کہاں سے نکلا یہ تک پتہ نہیں لگے گا تمہیں ٹھیک ہے اور مونیر اکرم بیٹا تو جو رو رہا ہے نا وہاں پہ یون میں تو روتا رہے کسی کے باپ کو تو ڈکے کا فرق نہیں پڑتا